بھرت پر جولے کے روداول تھانا شویتر کے سیولا ہیڈ پر گمبھی ندی میں نہانے گئے چار بچوں میں سے کجولی گاؤن یا سی دو بچوں کی ڈوب کر دردناک موت ہو گئی جبکہ دو بچوں کو گاؤنف کی گوتا خورو کی مدد سے سمیرت بچا لیا گیا اب راہہ قریب تین بچے گھٹی سہردہ ویڈیارہ گھٹنا کے بعد تھانا پولیس نیمر تک دونوں بچوں کے شف کو برامت گھر اچین اسپطال کے مورشری میں پوسٹ مارٹم کے لیے بیجا بتایا گیا ہے کہ پانچنا باندھ سے گمبھی ندی کے راستے سیولا ہیڈ پر آ رہے پانی منہانے کے لیے سترہ ورشے ارون تھاکور اور پندرہ ورشی چھوٹو کچھ وقت کے ساتھ دو انہیں بچوں میں ندی پر گئے تھے چاروں ہی ڈوب گئے لیکن ان میں سے ارون تھاکور چھوٹو نہیں بچایا جا سکا گمبھی ندی میں بچوں کے ڈوب جانے کی جان کرے ہوتے ہی گام کے دو دزن سے زیادہ گوتا کھورو نے یوہ کو نہیں ترنت ہی ندی میں اتر کر بچوں کے تلاش شروع کی بتایا گیا کہ دونوں بچوں میں سے ایک بچے کو کچھ دیر میں ہی گوتا کھورو نے ندی سے باہر نکال کر اسپطال کے لیے روانہ کیا لیکن اس کی جان نہیں بچ سکی اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا جبکہ دوسرے بچے کا شوف گھٹنا سے قریب دو گھنٹے بعد ندی سے نکالا جا سکا پولیس دونوں بچوں کے شوف کے پوسٹ مارٹم کی کاروائی کے ساتھ معاملے کی چھانبین کر رہی ہے اس ذرناک حادثے کے بعد گاؤں میں شوکی لہر چھائی ہوئے اور لوگ دو معصوم کی موت سے گمگین ہیں